کیا یہ کرکٹ ہو رہی تھی ہی ہاں سے جو نیو ایڈیشن آئی پیل کانا جس میں دو ٹیمیں نہیں آنی ہیں اس میں افغانستان کے نئے لڑکوں کو زیادہ چانسز دینے کے وہ چیز اس کو پکا کیا گیا کانٹرائٹ کو اکل کی بات ہے جو لوگ بھی ایسا سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹاس کے دوران براد کولی نے کہا یہ کیا ہوا آپ تھوڑی اکل بھی یوز کریں گے نا اگر تو آپ کو یہ سمجھے گی اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز کرنی بھی تھی تو وہ ڈریس روم سے کر کے آتے تو بولا تھا آپ کو انڈیا کے لیے یہی آسان ہے افغانستان نہ ہرائے نیوز لینڈ کو کوئی دوسری ٹیم ہرائے سکوٹلینڈ ہرائے یا نمیبی ہرائے تو انڈیا کے لیے آسان ہے میں ایک حال سے ابھی تک انڈیا کے لیے ابھی تک تو بالکل سب کچھ صحیح جا رہا ہے کہ نیوز لینڈ اگر یہ ہار جاتا ہے میں روہت شرما نے سنتالس گیمیں کھیلی اس ڈیجٹ کو الٹا کر لیں چوہتر رنس انہوں نے جوڑے ہیں آج کے دن سوشل میڈیا پر بھی کافی بحث چل رہی ہے نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں مسلسل ہم دیکھ رہے تھے بھارت جس طرح سے ہار رہا تھا اور یک دم بھارت نے اتنا اچھا پرفارم کیا اور بھارت میچ جیت گیا آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ میچ واقعی فکس تھا یا بھارت نے اب جیت رہی تھا دیکھیں بڑا کجیب سی کل آپ کو بہتا سیٹویشن تھی جب پاکستان اپنا انڈیا اور افغانستان کا میچ کھیلا گیا آپ کو یاد ہے بڑی سی ایک ویڈیو بھی آ رہی ہے جس میں شاید کہتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ ٹوس جیت کے ہم بالنگ کر رہے ہیں تو وہ نبی کی ہی آواز تھی بھی رات کو لگی نہیں تھے لیکن ہاں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ خاص کر کے فیلڈنگ میں آپ بات کریں تو آپ نے افغانستان کی فیلڈنگ پرفارمنس دیکھی کہ سمجھ سے بالا تر تھا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو سمجھ سے بالا تر تھی یہ چیز کیا یہ آئی سی سی اس پر ایکشن لیتا ہے یا کیا یہ کرکٹ ہو رہی تھی یا سی جو نیو ایڈیشن آئی پی ایل کانا جس میں دو ٹیمیں نہیں آنی ہیں اس میں افغانستان کے نئے لڑکوں کو زیادہ چانسز دینے کہ وہ چیز اس کو پکا کیا گیا کانٹرائٹ کو افغانستان کی بیٹنگ میں جنت وغیرہ نے ایک دو شوٹیں پوری میڈل کی ہیں وی تھوڑ کہ چھکا ہو گیا ہے باٹ وہ ایزی کیچ بکوز لائکیو سیڈ کی باونڈری بڑی ہے تھوڑی دوسری ایک اور اکل کی بات ہے جو لوگ بھی ایسا سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹاوس کے دوران ویرات بولی نے کہا یا کیا ہوا آپ تھوڑی اکل بھی یوز کریں گے اگر تو آپ کو یہ سمجھے گے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز کرنی بھی تھی تو وہ ڈریس روم سے کر کے آتے وہ وہاں پہ تھوڑی کسی کو بولے گے نہیں تو یہ نہیں یہ کر so i think this is فضول بات ہے اس پہ زیادہ دیانہ جانتے ہیں بیس پہ لگتے ہیں بیس پہ لگتے ہیں بھارت اکھانستان کے مائچ کی پہ 173 رنس کے عدف کے تاکوب میں اسکوٹنر نے 7 اچھرے چار رنس منا لیا صرف ایک وقت کے نقصان پر تو اسکوٹ ایک بیسی پوچھنو آپ نے سارے سینریو بڑی چی طرح یاد کیے ہیں اسکوٹنر نیوزلینڈ کو آراتے ہیں تو پھر کیا ہوگا میں نے تو بولا تھا آپ کو انڈیا کے لئے یہی آسان ہے اگوانستان نہ ہرائے نیوزلینڈ کو کوئی دوسری ٹیم ہرائے اسکوٹلینڈ ہرائے یا نمیبی ہرائے تو انڈیا کے لئے آسان ہے میں خلال سے ابھی تک انڈیا کے لئے ابھی تک تو بلکل سبکو صحیح جا رہا ہے کہ نیوزلینڈ اگر یہ ہار جاتا ہے انڈیا کے لئے بہت پھر چانس بن جائے گا اوپن کیونکہ ان کے لئے آسان ہی ہوگی کیونکہ آگے میچیں نیوزلینڈ اگر یہ میچ ہارتا ہے آسان طریقے سے ہمارے دیکھنے لوگ اسم جائے گا پھر نیوزلینڈ کی سیمی فائنل کمپین پر کیا اثر پڑتا ہے اگر اسکوٹلینڈ سے ہارتے ہیں ریکھیں مشکل ہو جائے گا ان کے لئے کیونکہ ایک میچ جیتے ہیں اس کے بعد ان کے دو میچ بات کی بچیں گے پاکستان سے بھی ہارے ہیں ایک اکھوانستان سے بچے گا ایک نمیمیہ سے بچے گا وہ دونوں بھی جیتیں گے تو پھر ان کا ٹائے پڑھ سکتا ہے انڈیا کے ساتھ اگر وہ تینوں میچ جیتتا ہے تو پھر سکھ سکھ پرنٹ سے ساتھ ٹائے پڑھے گا آپ یہ دیکھئے کہ آج دھویا کس نے ہے اور کس طریقے سے دھویا ہے ہمارا سیگمنٹ ہے دھو ڈالا روہت شرما نے سینتالیس گینے کھیلی اس ڈجٹ کو الٹا کر لیں چوہتر رنس انہوں نے جوڑے ہیں آج کے دن سوشل میڈیا پر بھی کافی بحث چل رہی ہے سرفرہ سب آپ کیا رائے رکھتے ہیں اگر آج نیوزی لینڈ بڑے مارجن سے جیت جاتا سکاٹ لینڈ سے تو صورتحال تبدیل ہو سکتی تھی ایک مارجن ادھر بھی کم ہوا ادھر حالات جو تھے پس کنڈیشن جو تھی وہ انڈیا کے موافق میں تھی تو حالات ادھر بھی برقرار رہے جیسے ہم نے کہا کہ کل کسی گرین پیچ تھی اور اس پہ گینز آف دا بکر تیز آرہا تھا تو شوٹ جو بجائے اوپر جانے کے اوور دی روپ جاتی تھی چکا یا چوکا تو یہ پڑھ پڑھا ہے اپنا اور انڈیا کی ٹیم بھی میرا حیال ہے جو انہوں نے صحیح کھلا ہی ہے پہلے تو ان کا اوپنر ایک ایسا آسا تھا جس نے میرا حیال اوپنر کی پہلے کیا ہی نہیں تھا آج ان کے دیل اوپنر دونوں گئے ہیں اس کے بعد ایچون کو انہوں نے ڈالا ہے تو یہ دیکھنے میں جو بات آئی ہے کہ انڈیا پلیڈ ویری ویل اور اس میں جو پیچ ہے اس کا پورا استعمال کیا ہے